بغداد فنون لطیفہ تعلیمی مدارس ہسپٹل اور ایکانومی کے اروج پر تھا نہیں تھی تو ایک مضبوط فوج پھر ہلاکو خان آیا اور اس نے بغداد کو رون دیا عربوں روپے کتابیں اور دانشور کچھ نہ کر سکے اللہ نے پھر عثمانیوں کو موقع دیا عثمانیوں نے تعلیم و دولت مضبوط فوج اور جدید ہتھیاروں پر لگائی اور ایک مضبوط طاقت بن کر ابرے ان کی فوج جانساری دنیا میں ڈنکا بجا رہی تھی اور آدھا یورپ فتح کر چکی تھی انیسویں صدی تک ان کی حیبت سے یورپ کابتا تھا سلطان عبد المجید کے دور میں فرانس نے گستخانہ خاکہ چلانا چاہا سلطان نے منع کیا تو فرانسیسی وزیر نے ازادی صحافت کا کہا پر سلطان نے فوجی وردی پہنی اور جہاد کا اعلان کیا فرانس نے نہ صرف خاکہ روکا بلکہ گستاخ کا سر سلطان کو تحفے میں دیا یہودیوں نے یورشلم خریدنے کے بے پناہ دولت آفر کی پر سلطان نے ٹھکرا دی پھر یہودوں نصارہ نے چال چلی نوجوان نسل کو کمال پاشا کے ذریعے حقیقی ازادی کا نعرہ لگوایا اور خلافت عثمانیہ سے بغاوت پر اکسایا اور دوسری طرف عرب صوبوں میں کیپٹن لورنس نامی یہودی ایجنٹ نے عرب سرداروں کو قومیت کے نام پر اکسایا پھر خلافت عثمانیہ کو جنگ اول میں شمولیت پر مجبور کیا اب خلافت یورپی اتحاد کے ساتھ سرحدوں پر بھی لڑ رہی تھی اور دوسری طرف کمال پاشا نوجوان کے ساتھ مل کر حقیقی ازادی کا نعرہ لیے اور عرب سردار قومیت کا سہارا لیے اندر سے بھی خلافت کو کھوکلا کر رہے تھے اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا بیچتا ہے حاشمی ناموسے دین مصطفی خاکو خون میں مل رہا ہے ترکمانے سخت گوش پھر انجام آپ کے سامنے خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور چھوٹی چھوٹی عرب ریاستے بن گئی فلسطین اسرائیل بن گیا اور مسلمان مو دیکھتے رہ گئے ان عرب ریاستوں کے پاس اتنی بے پناہ دولت آگئی پر مضبوط فوج نہ ہے یہ اتنی دولت لے کر بھی چھوٹے سے اسرائیل کے آگے بے بس ہے آج اسرائیل نے ایک ہزار کے قریب نے حد فلسطینی بچے عورتیں اور بوڑھے قتل کر دیئے ہسپتال کو نشانہ بنا کر پر اس بربریت پر بھی یہ ریاستیں صرف مزمت ہی کر سکیں بغداد کے بعد عثمانیوں کی طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک طاقت سے نوازا ہے اور وہ ہے پاکستان اسی لئے 1948 میں ہی اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں عربوں سے نہیں پاکستان سے ڈر ہے ہمارے دشمن نے ہمیں توڑنے کی سخت کوشش کی پر ہم مضبوط فوج کی وجہ سے ہمیشہ بچ رہے انشاءاللہ یہ ملک اور اس کی فوج سرخرو بھی ہوگی اور یہ قائم بھی رہے گا پاکستان اور پاک فوج زندہ بات